پچھلی کلاسز میں ہم نے بیٹا ڈی 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 ڈ کمانڈز کے بارے میں دیکھا ڈی 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 ڈ کمانڈز کے بارے میں ہم نے دیکھا ان کے کمانڈز کو انہیں ایکزیکیوٹ بھی کیا یا ان کے سٹیٹمنٹس کو انہیں ایکزیکیوٹ کیا آج کی کلاس میں ہم بات کرنے والے بیٹا ڈی کیوئل کمانڈز کے بارے ڈی کیوئل کا مطلب ہے ڈی فور ڈیٹا ڈی فور کوری ڈیٹا کوری لائنگوز اس میں آپ کے پاس جو کمانڈ ہے ایک ہی کمانڈ ہے جس کا مین پرپس ہے کوری کر کے ڈیٹا کو سیلیکٹ کرنا یا سمپل سی بات ہے ڈیٹا کو فیرچ کرنا اس میں جو کمانڈ آتا ہے ہوتا ہے سیلیکٹ کمانڈ تو ہم آج سیلیکٹ کمانڈ کے بارے میں سمجھنے کی کوسز کریں گے سیلیکٹ کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے کی اس سے سیلیکٹ کمانڈ سے کیسے ہم ڈیٹا کو فیرچ کر پاتے ہیں سو ڈی کیوئل کمانڈ اس سیلیکٹ کمانڈ کے بارے میں کنٹینس آنلی ون کمانڈ that is سیلیکٹ کمانڈ which allow us to retrieve the contents of the table it means سیلیکٹ کمانڈ کا کام کیا ہے content کو retrieve کرنا کوئی modification نہیں کرنا ہے کچھ بھی نہیں کوئی کام نہیں ہے simple جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو retrieve کر کے آپ کو show کرنا ٹھیک ہے تو دھیان رکھو the selected statement is used to select data from a database جو بھی database ہے وہاں سے selected statement کیا کرتا ہے data کو select کرنے کے کام میں آتا ہے اور جو data return ہوتا ہے stored in a result table data کہاں stored ہوتا ہے جب آپ سیلیکٹ کمانڈ فائر کروگے execute کروگے تو ڈیٹا سیلیکٹ ہوگا جو ڈیٹا ریٹرن ہوگا اور ڈیٹرن ہوگا اور ڈیٹرن ڈیٹرن ہوگا جس کو ہم ڈیٹرن ڈیٹرن ہوتا ہے so the selected statement is used to select ڈیٹرن ڈیٹرن from a database the ڈیٹرن ڈیٹرن is stored in a result table that is called ڈیٹرن ڈیٹرن result set ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی آپ ایسا بھی کہتے ہو کہ select is used to fetch the data simple fetch the data okay from a database table which returned the data in form of result table جس کو ہم result set بھی بولتے ہیں چلیے بات سمجھ میں آگئی so the select command is used to retrieve or fetch one or more rows from the table ٹھیک ہے اب اگر بات کی جائے تو select کے بھی دو versions ہیں جیسے ہم نے update اور delete میں دیکھا تھا یہاں بھی دو versions ہیں ایک آپ کا set general command ہے ٹھیک ہے general select ہے ٹھیک ہے جس میں آپ select from table name کرتے ہو جو بھی table سے آپ select کرنا چاہتے ہو select کرتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو اس میں پہلے version میں اگر آپ دیکھو گے جو پہلا version ہے اس میں آپ کیا retrieve کرو گے all rows all rows ٹھیک ہے دوسرا جو ہے select from table name جس میں آپ کا where clause کے ساتھ condition لگا ہوا ہے تو اگر where لگا ہوا ہے تو یہ آپ کا کیا ہے searched ہے ٹھیک ہے جو second version ہے وہ آپ کی search state g کے base پہ ہے تو اگر آپ delete کے ساتھ where clause پڑتے تھے تو آپ بولتے تھے search delete تو آپ یہاں پاس select کے ساتھ where clause کی بات کر رہے ہو اس لئے اس کو ہم کیا بولیں گے searched select ٹھیک ہے تو جو دوسرا version ہے second version ہے اس میں آپ condition کے based پہ row کو fetch کر سکتے ہو تو آپ کے پاس کیا ہوگا selected row fetch ہوں گے یہاں ایسا بول سکتے ہو کہ simple آپ where clause کی مدد سے کیا کر رہے ہو you are able to determine how many records will be selected اور آپ کیا بول سکتے ہو the where clause specified which record that should be displayed ٹھیک ہے جو آپ where clause کے ساتھ test condition لگا ہو ہے اس کو آپ بولتے ہو search select as it uses the where clause containing a condition ٹھیک ہے condition ہے اس کے ساتھ and retrieves or fetch only those rows whose data matches the given condition تو keval keval وحی rows آپ کے retrieve ہوں گے keval وحی row آپ کے fatch ہوں گے وہ rows fatch ہوں جو اس where condition کو match کرے گا ٹھیک ہے سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں first version کی بات کروں گا جس میں آپ select کو without where clause کے use کروگے تو آپ جو syntax use کرتے ہو select then list of columns from table name تو میں اس کو elaborate کر آپ کو بتاؤ ہوں آپ simple کرتے ہو select column one column two column three and number of column from table name from table name select column one column two column three column and from table name تو جو بھی آپ table name سے columns کے نام دوگے ان columns کے پورے کے پورے row retrieve ہو جائیں گے دہا رکھنا پوری کے پوری row جو ہوگی اور fetch ہو جائیں گے دوسری بات یہاں آپ کے پاس اگر کوئی table ہے just suppose that اس table میں آپ کے پاس column ہے c1 c2 c3 اور c4 table form میں return کر دکھانا تو آپ جو selection کر سکتے ہو آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ پہلے آپ کیا کر c3 کو show کر دو پھر c2 کو کر دو پھر c4 کو کر دو from اور table کا نام لگ دو ٹھیک ہے تو یہاں پاس یہ مطلب ہوا کہ جو selection ہے اس میں column کا order matter نہیں کرے گا آپ جس order میں یہاں select کروگے اسی order میں display کرے گا یہ کیول display کے لیے ہے select سے کیول display ہوتا ہے اس کے original table میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ جو order mention کروگے اسی order میں آپ کو display ہوگا وہ آپ کا order table کے order سے different order in the table اور اس order میں آپ display ہو جائے گا لیکن internally database میں آپ table کا order کوئی change نہیں ہو رہا ہے select سے بس کیول select کر کے آپ user کو display کرا from table name کوئی دکھت نہیں ہے پہلے c3 آئے گا column پھر c2 آئے گا display میں اس requirement تھی کہ c3 دیکھے پھر c2 دیکھے تو کوئی بات نہیں ایسا آپ کر سکتے ہو لیکن original table میں کوئی چیز نہیں ہوگا دوسری بات اگر آپ دیکھو اگر مان لو میرے c1 c2 c3 اور c4 سارے کے سارے column select کرنے تو میں کیا کروں گا select لکھوں select اور مان لو اسی order میں کرنے جس order میں table ہے table میں originally وہ ہے c1 c2 c3 c4 from table name کیونکہ ہمیں کیا کرنا select then column names کاما سے separate کر then from table name ہم لکھتے c1 c2 c3 c4 from ہم نے table name دے دیا یا اگر آپ سارے کے سارے column select کرنے ہیں آپ کے پاس command ہوتا ہے select star from table name select star from table name so اب یہاں سمجھو star کا مطلب ہوا all columns تو جب بھی آپ کو سارے کے سارے columns کو select کرنا ہو سارے column کے بیش پہ rows کو select کرنا ہو fetch کرنا ہو retrieve کرنا ہو تو اب star لگا دو یا آپ چاہو تو جتنے بھی columns ہیں اس کو comma سے separate کر کے بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے so if you want to retrieve all the column then you also can use star in place of columns name ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو execute کر کے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوسس کرتا ہے تو میں oracle sql developer open کر رہا ہوں یہ اپنا query builder open ہو گیا اب دیکھ بچے میں سب سے پہلے میں دیکھو student table بنا ہوا یا نہیں ہے تو میں اس کو describe کر دیکھتا ہوں کون 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 سے columns ہے رول number name address date of birth and phone number میں کیا کر سکتا ہوں select small capital سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور میں select s name comma role number from student اس سے internal student کے structure پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا internal student کے table پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کرنے کے لیے تو اب کیا ہوگا دیکھو student name پہلے دیکھنے لائے گا role number بعد میں دیکھے گا بس اتنا ہی if visualization کے لیے only کس کے لیے data کو show کرنے کے لیے result table کے term میں show کرنے کے لیے اچھی بات ہے یہاں تے بات سمجھ میں آگئی then next بات اب دیکھو we may write the column name in any order we wish but it will never change the original order of columns in the table یہ میں نے آپ کو بتایا suppose we want the column s name then date of birth then role number select s name date of birth role number from student select آپ کا command ہے یا select statement ہے اور یہ آپ کے column one column two column three from table name اب اس کے بعد بات کرتے ہیں column aliasing کی column aliasing کا مطلب یہ ہوا آپ نے دیکھا کہ select کا purpose کیا ہے simple table کو show کرنا visualize کرنا result کے form میں visualize کرنا یا selected rows کو visualize کرنا یا selected column with rows کو visualize کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو the term column aliasing means changing the name of the column just during the output of the selected command مطلب جب result آ رہا ہے اس میں چاہتا لگا ہوگا ہوگا you do not want this then we need to enclose it in quotation mark اگر آپ ایسا نہیں چاہتے ہو میں چاہتا ہوں میں جیسا لکھوں میں نے s id میں s capital i small اور d small لکھا ٹھیک ہے ویسا ہی display ہو تو double quotes کے اندر رکھنے کے بعد جس جیسے جس particular case میں آپ اس کو لکھو گے as it is ویسا ہی show ہوگا ٹھیک ہے دوسری بار اگر مان لو میں column کا نام لکھتا ہوں s space id s space id اگر دینا ہے تو اس کو بھی آپ کو double quotes میں دینا پڑے گا تو quotation mark also needed when aliasing name contains اگر space contain کرتا ہے تو بھی آپ کو aliasing کے لئے کیا کرنا پڑے گا double quotes کے اندر دینا پڑے گا execute کر دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا جیسے کی اگر میں table کی بات کروں تو جیسے میرے پاس table پڑا ہوا ہے select star from student کو میرے run کیا میرے پاس table ہے اس میں role number ہے name address date of birth phone number ہے میں چاہتا ہوں کہ میں role number کو role number sID جب role number جو display ہو sID کے term میں display ہو کھیک ہے display میں internally چیز نہیں ہوگا جو آپ کا internal structure table کا اس میں رہے گا لیکن آپ اس کو display کر ہوگے تو role number کے جگہ پہ کیا دیکھے گا student id مطلب sID دیکھے گا پھر میں ایک comma لگایا role number is sID ڈھیک ہے اور چلو پہلے run کر کے دیکھتے from student میں نے اس کو run کیا select role number is sID from student role number کا then role number یہ آپ کا پرانا column پرانے column کو آپ aliasing کس پہ کرنا چاہتے ہو sID سے کرنا چاہتے ہو display کیا ہوگا sID from student run کر دیکھ لو تو ابھی دیکھو sID آرہا ہے تو as keyword optional ہے یہ بات مجھے سمجھ میں آگئی اب جتنے بھی نام کو run کرنا چاہتے جتنے بھی جسے مال لو میں نے لکھا select role number as sID کاما اب as لکھنا ہے آپ کی مرجی ہے optional ہے اور میں لکھ دیا date o date o for you do b as date o ایسا کچھ نام دے دیا میں مطب date of birth کو میں nے date o دے dیا from student اب میں اگر اس کو run کروں گا تو دو کولم آئیں گے جو role number ہوگا اس کا نام ہوگا ایسا id اور date ورث 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 اس کا نام ہوگیا date o دیکھو اب میں چاہتا ہوں اس ہی میں date اور o کے بیچ میں space دوں اب اگر آپ اس کو run کروگے errors کرے گا کیونکہ space نہیں دے سکتے space اگر دینا چاہتے ہو column کے نام میں تو آپ کو کرنا پڑے گا double quotes کے اندر اب میں اس کو double quotes میں کر دیا تو اب کوئی دکھت نہیں ہے اب دیکھو date o دکھرہ ہے دوسری بات دوسرا دیکھنے والی چیز یہاں ہی ہے کی اگر آپ اس کو بینہ double quotes میں رکھو گے اور اس کو اگر آپ run کرتے ہو تو دیکھو s.id میں نے small میں دیا ہے just a minute sorry date keyword آگیا اس لئے error دیکھو اب اگر آپ دیکھو تو میں جو role number کو میں س.id بنایا ہے وہ small میں لکھا تھا لیکن یہ capital میں آرہا ہے by default capital میں display کرے اور یہاں جو ڈیو بھی کو میں date o میں display کرانا تھا وہ آپ capital میں دیکھ رہا ہے میں چاہتا ہوں نہیں میں جیسا لکھوں ویسا ہی آئے تو بھی double quotes میں دینا پڑے گا اب date o جو آپ کا column ہے as it is ایسا ہی دیکھے گا small letters میں run کریے double quotes کر دینے سے oracle کیا کرتا ہے اس کو اس form میں لیتا ہے جس form میں ہے ادھر وائز اس کو completely کیا کرے گا uppercase later میں display کرے گا یہ بعد بھی اپنے کو سمجھ میں آگے آگے بڑھتے بٹے دھیان رکھنا column کے aliasing سے بس display میں aliasing show ہوتا ہے اس کے real table میں original table میں column کا جو نام تھا وہ ہی رہے گا اس بات کو دھیان رکھ نہیں ہوگا کیونکہ select cable display ہوتا بات کرتے ہیں select کے دوسرے version کی that is conditional select اور search select کی بات کرتے ہیں تو اس میں بس simple آپ where clause لگا دوگے select then list of columns یا اگر آپ complete columns لینے تو start لگا دیجئے from table name اور where test condition میں نے آپ کو بتایا column name can appear in any order اب اگر مال لو کوئی column ہے role number اور آپ نے اس کو aliasing کی role number as s.i.d اب where condition آپ لگا رہے ہو تو where condition میں اگر اسی column کے ساتھ where condition لگا رہے ہو role number کے ساتھ ہی تو دھیان رکھنا یہاں role number ہی لکھنا پڑے گا یہاں s.i.d نہیں چلے گا test condition میں aliasing نہیں چلے گی نہ رکھنا تو if we aliase a column then in where condition we still have to use the original column name aliasing کے ورل display کے لئے آپ use کر سکتے ہو لیکن test condition میں آپ کو actual actual جو آپ کا column کا نام ہے وہ command کو read کرے گا میں بتا رہوں آپ کو سب سے پہلے oracle read کرتا is from table name کو اس کے بعد where clause condition کو اور تب جا کے column retrieve ہوتا ہے third position پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے کون سے table کی بات کی جا رہی ہے oracle کیا دیکھے table name دیکھ لیا اور اس کے بعد ہم نے condition لگا اگر آپ یہاں aliasing use کر لگے aliasing کو سمجھ نہیں پائے گا سب سے پہلے اس نے table دیکھا then یہاں test condition then third number پہ جا رہا ہے third number پہ جانے کے بعد اس کو aliasing کا پتا چلے گا اس لیے where condition میں ہم کبھی aliasing use نہیں کرتے اس میں actual column جو name ہوتا ہے original column name ہوگا وہ use کریں گے this is because oracle first reads the from clause then the where clause and then the column name in the select command ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہے اب اگر مان لو suppose we want to display all columns but only those rows so کوئی بات نہیں ہے کیا کریں ہم select all column کے لئے star from student یہاں تک تو سمجھ میں آگئی where roll number is greater than 103 اب سب سے پہلے کیا ہوگا یہاں آپ کا a execute ہوگا سب سے پہلے آپ student table میں جائیں گے پھر کیا کریں گے آپ un rows کو select کریں گے یا روز select ہوں گے جن کا roll number 103 سے بڑا ہوگا اور جب سارے کے سارے rows filter out ہو جائیں گے جن کا roll number 103 سے بڑا ہے ان کے base پہ آپ سارے کے columns کو display کر دوگے then suppose we want to display roll number and date of birth of student whose name is Amit تو آپ چاہتے select roll number date of birth from student where student name equal to Amit अब ध्यान रखना Oracle case sensitive होता है database में जैसे string लिखा होगा as it is वैसा ही देना होगा ठीक है दूसरा आप देखना चाहते हो कि student name Amit भी हो और roll number or date of birth column fetch होगा run करके देखते है समझने की कोसस करते है जैसे अगर मैं बोलू मेरे पास student table है इस student table में अगर मैं roll number hundred से उपर देखू तो 102 को छोड़के बाकि सारे hundred से उपर है तो मैं क्या लिखूँगा कि मुझे hundred से उपर roll number वाले सारे के सारे column सारे from student where roll number greater than 100 100 ठीक है अब मैं इसको run करूँँगा तो देखो कैसे run होगा सबसे पहले चेक करेगा किस टेबल से तो student table से condition क्या है roll number greater than 100 तो क्या करेगा वो रोज को fetch करेगा पहले यह रोज fetch होगा फिर second फिर third फिर fourth fifth और sixth ठीक है उसके बेस सारे column आजाएंगे roll number student name student address date over and phone number because मैंने star select किया है तो जब इसको run करूँगा तो देखो केवल five rows आपके पास 100 मैंने 100 से बढ़ा दिया हुआ तो 102 भी आएगा बट obvious से अगर मैं इसको कर दूँ 120 120 से बढ़ा 120 से बढ़े में 102 नहीं आएगा देखो मैंने 120 से बढ़ा किया तो अब केवल six rows आ रहा है एक row आपका जो 102 वाला था ओ इंक्लूड नहीं होगा कुछ हम FA query run करते है अगर selected column चाहिए इसी में तो क्या करूँगा बस इस जगह पे star के जगह पे मालनों मुझे केवल student name चाहिए तो मैं इसको run कर दूँगा केवल student name आ जाएगा अब student name और date of birth भी चाहिए तो date of birth भी आ जाएगा ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि जिसका rule number 120 से बढ़ा हो और 7 में and मैं ऐसा लिख दूँ student name जो हो वो हो आपका अमित तो मैंने लिखा अमित देखते हैं कोई मिलता है या नहीं just a minute यह हमेंने double quotes लगा दिया इसमें error आ रहा है single quotes होगा तो अमित वाला एक hero है मतब जिसका rule number 120 से बढ़ा हो and अमित भी हो नाम अमित भी हो तो देखो केवल एक ही row होगा जो इसका rule number 120 से बढ़ा है और अमित भी नाम है अगर मैं इसको और कर दू तो अब क्या होगा rule number जिसका 120 से बढ़ा हो वो भी आ जाएंगे और जिसका नाम अमित हो भी सारे के सारे आ जाएंगे तो केवल एक row बचेगा बाकि सारे के सारे आ जाएंगे बिकॉस एक row ही है जिसका rule number 120 से छोटा है तो 120 से बढ़े बाले सारे के सारे आ गए और साथ में अमित जिसका नाम था वो भी इंक्लूड हो गया तो कुछ ऐसे हम select command को execute कर सकता है next बात करते हैं अगर मैं चाहता हूँ table की copy create करना मतलब मेरे पास student table है अभी मैंने देखा कि मेरे पास student table है उस student table की मैं copy बनाना चाहता हूँ select command से तो कैफे करूँगा समझते हैं तो Oracle allow us to create a copy of an existing table and for this we have to combine create and select अब आपको पता है create table command से आप table create कर सकते हो जो database में table है उसको fetch करके show करते हो अपने हिसाब से जो आप देखना चाहते हो मतलब जितना column आप देखना चाहते हो उतने columns को आप के वल क्या करते हो retrieve करते हो उतने rows को retrieve करते हो और जो भी columns आपने लिखा हुआ है ओ column के बेस्टो तो ओ columns और साथ में जो रो आपके filter होके आते हैं वो सारे के सारे देखते हैं चीक है तो create command का use करेंगे अगर हम select command के साथ create table command का अगर हम select command के साथ use करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं table की copy create कर सकते हैं कैसे करेंगे समझते हैं تو create table table name as select list of columns اور star from table where test condition یہ آپ کا syntax ہے تو اگر آپ سمجھو میں بڑے simple syntax کی بات کروں تو ہم لکھتے ہیں create table اور پھر لکھتے ہیں table کا نام تو create table table name جو بھی آپ table name دوگے وہ create ہوگا اب آپ نے بولا select اب آپ نے بولا column یا star سارے column چاہیے یا آپ کو selected column چاہیے یا star لکھ دو سارے column کے case میں selected column چاہیے تو column 1, column 2, column 3 from table name اور آپ condition بھی لگا سکتے ہو آپ سمجھو اس سے ہوگا کیا select star from table name سے کیا ہو جائے گا یہاں پورے کے پورے rows آ جائیں گے اور columns بھی آ جائے گا تو یہاں کیا آگیا result کیا آیا پورا row complete rows and complete column اب اس کے بیس پہ آپ نے کیا کر دیا create table table name پورا row اور جو column آیا اس کے بیس پہ آپ نے ایک نیا table create کر دیا کچھ اس طریقے سے ہم table کی copy create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھو میں نے لکھا create table student 2 ٹھیک ہے تو دیکھو table 2 کیا ہو گیا آپ کا student 2 یہاں دہا رکھنا as keyword بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو create table student 2 as تو مجھے table کون تھا create کرنا student 2 as select star from student تو یہاں کیا ہو جائے گا student کے پورے row اور column آ جائیں گے اس کے بیس پہ ہم یہاں کیا بنا دیں گے student 2 بنا دیں گے جو کی exact student کی copy ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں مجھے جو copy بنانی ہے اس میں کچھ selected columns ہونے چاہیے تو star کے جگہ کیا کروں گے بیٹا ان selected columns کو لکھ دو تو میں کیا لکھا select role number student name from student اب کیا ہوگا کیول role number column اور student name column آئے گا ٹھیک ہے اور جو columns آئیں گے اس کے ساتھ روز بھی ہوں گے اس کے بیس پہ آپ کا student 3 create ہو جائے گا تو کام کرتے ہیں run کر کے اس کو ان دیکھتے ہیں تو اور clarity آئے گی تو دیکھئے میں نے لکھا create table student one as select star from student اب سمجھنے کی کوسس کرنا جب آپ بولو گے select star from student تو اس سے کیا ہو جائے گا پورے روز اور columns آگے student کے اور اس کے بیس پہ آپ کا student 1 create ہو گیا create table student 1 جیسے ہی اس command کو fire کروں گا جو student 1 table create ہوگا دیکھو table student 1 created وہ exactly student کی copy ہوگا run کر کے دیکھو جیسے میں نے لکھا select star from student 1 اب جیسے اس کو run کروگے یہ دیکھو پورا کا پورا جو روز اور columns ہیں وہ exactly student جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں کیا کروں گا create table اب آپ کو table کا نام change کرنا پڑے گا دھیان رکھنا جو table create ہو گیا اسی نام کا table دوبارہ create نہیں کر سکتے ہو اب میں نے لکھا as select اور میں نے لکھا as name comma date of birth from student اب یہاں کیا ہوگا پہلے ہی internal query solve ہوگی internal query کیسے solve ہوگی select کرے گا student name کو اور date of birth کو کہاں سے student table سے ٹھیک ہے تو کیول student name والا column اور date of birth والا column آپ کا آرہا ہے ٹھیک ہے کیول یہ دونوں columns آرہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بیس پہ student to create ہوگا تو جب آپ student to create ہو گیا اور اس کو select کروگے تو اس میں کیول دو ہی کر کے دیکھتے ہیں میں نے نام چینج کیا student 2 اور اس کو run کیا select star from student 2 دیکھیں student 2 ہی بنایا ہے میں نے just a minute اس کو میں نے run کرنا تھا student 2 بنا ہوا ہے just a minute اس کو student 3 کر دیتے مٹا کوئی بات اب دیکھو table student 3 created اب میں 3 کو select کروں تو دیکھیں table name اور date of birth column آپ کا copy ہوا تو ہم ایسے copy کر سکتا ہے اب اگر مان لو آپ چاہتے ہو کہ table کا column تو same آئے مطلب آپ کیول table کا column copy کرنا چاہتے مطلب آپ table بنانا جو table copy کرنا چاہتے اس میں ایسا آپ چاہتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو کوئی ایسی condition دینی پڑے گی جس جو condition satisfy نہ ہو رہی ہو یا universal false condition دینی پڑے گی جیسے میں آپ کو بتاؤ جیسے سمجھو میری بات مطلب آپ copy کرنا چاہتے ہو کیول structure کو only not the data not the rows تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کوئی false condition دینی پڑے گی یا تو universal false condition دو یا آپ دیکھو کہ کون سی condition satisfy نہیں ہو پائے گی جیسے اگر میں دیکھو میں نے کیا کیا میں ایک table create کیا create table student 4 s select اور میں نے بولا پورا کا پورا column چاہیے s select star from student اب میں where clause لگا دوں where where 1 equal to 2 1 equal to 2 1 equal to 2 1 to 2 2 2 2 2 2 2 condition سے کیا ہوتا ہے row آپ کے row fatch ہوتے 1 equal to 2 مطلب false condition کوئی row select نہیں ہوگا لیکن کوئی row select نہیں ہوگا لیکن آپ نے لکھا select star from student columns to آ جائیں گے لیکن rows نہیں آئیں گے پورا structure آئے گا اب آپ اس کو run کرو آپ table student 4 create ہو گیا اب اگر آپ table 4 کو دیکھنے کی کوس کرو گے کوئی row نہیں دیکھے row columns دیکھیں گے یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ جیسے مجھے پتا ہے کہ میں student table میں جو row numbers ہیں وہ کے 100 سے بڑے ہیں سارے کے سارے میں ایسا کر دوں کہ میں نے student 5 بنایا اور میں نے لکھا سٹار from student where row number is less than 100 اب less than 100 کوئی row number ہے ہی نہیں تو condition کیا ہوگی row number less than 100 کوئی row select نہیں ہوا لیکن star سے کیا ہو رہا ہے پورے column select ہو جا رہے تو پورے columns آ جائیں گے student 5 میں لیکن rows نہیں آئے گا یہ طریقہ ہوتا ہے structure copy کرنے کا جس میں آپ structure تو copy ہوگا لیکن data values copy نہیں ہوں گے اب جب آپ student 5 کو یہاں execute کروگے بیٹا تو دیکھو rows آپ نہیں دکھیں گے لیکن columns آپ student table جیسے پورے دکھیں بات سمجھ میں آگئی اس میں آپ کو کرنا کیا پڑتا universal false condition یا ایسی value ایسی condition جو آپ کے table میں کوئی بھی row leave نہ کر پائے تو یہ میں نے آپ selected columns بتا دیا کہ selected columns ہم کیسے ہو کریں گے ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ copy کرو selected column name from student ٹھیک ہے تو create table student 4 بنے گا اس میں role number کا جو نام ہوگا اور role ہوگا student name ہوگا ٹھیک ہے from student لیکن values پوری کی پوری آجائے گی تو روز پورے کے پورے آجائے دوسر طریقہ ایسا بھی ہے آپ ایسا بھی کر سکتے و create table student تو یہاں سے آئیں گے role number اور name پورے columns آئیں گے including rows پورے کے پورے rows بھی آئیں گے لیکن جب یہاں copy ہوگا تو role number کی value role میں copy ہوگی name کے value name میں ہوگی تو student 4 table بنے گا اس میں آپ کے پاس دو columns ہوں گے role اور name ٹھیک ہے table سے جس میں column کے نام existing table کے نام سے different ہوں گے either aliasing use کرو یا اس والے طریقے کو use کرو اب اگر آپ selected rows select کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کروگے select star from student where role number is greater than 103 تو جس کا بھی role number 103 سے ہوگا کیول وہ ہوں گے اور columns تو پورے پورے آئیں گے ٹھیک ہے اور copy کہا ہو جائے گا اس 25 میں ایک طریقہ ہے آپ selected row select کرنے کا copy copying only the structure not the data جس میں آپ structure تو copy کرتے ہو لیکن data copy نہیں ہوتا ہے تو کچھ اس طریقے سے select statement کا use کرتے بیٹا ٹھیک ہے اب اگر دیکھا جائے تو آپ data بھی insert کر سکتے ہو one table کا جو بھی آپ existing table ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا data insert کرنے کے لیے row insert کرنے کے لیے insert command کا use کرتے select اور insert کو اگر آپ mix کر دو گے تو data بھی آپ کا insert ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو allow us to insert data from one table to another and for this we have to combine insert and select command syntax kya ہے insert into table name table name then select list of columns from table name جو بھی آپ list of column ہے یا star from table name ٹھیک ہے لیکن جو بھی آپ insertion کرو گے table میں دھیان رکھنا وہ insertion تب ہی چلے گا جب دونوں table کا structure same the structure of both the table must be same we must fetch only those column from source table which are presented target table ٹھیک ہے یا آپ اتنی column کو select کرو جتنے آپ کے target والے table میں ہوتے only those column from source table which are presented the target table run کر دیکھتے سمجھ میں آئے گا جیسے کہ دیکھو میں لکھا insert into student 6 کوئی table بنا ہوا تھا student 6 empty table ہے اب میں نے بولا select star from student تو میرے پاس کیا ہو گیا پورا کا پورا column آگیا اور rows آگیا جو ki as it is student 6 میں insert ہو جائیں لیکن تب ہی insert ہوں جب اس کے column student کے column student 6 کے برابر ہو دیان رکھنا same ہو اگر آپ copy کرنا چاہتے کیون selected columns کو کو copy کرنا چاہتے کوئی بات نہیں آپ کیا کروگے student کروگے roll number roll number roll number roll number کے پاس چلا جائے اور student name والے روز student name والے کے پاس چلے جائیں گے تو ایسے آپ کے پاس بنے بنائے table ہیں جو empty پڑے ہیں ان میں row insert کر سکتے ہو اگر ٹھیک ہے یا اس کو ہم ایسا بھی لکھ سکتے insert into select کی کوسس کرتے جیسے کہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے table create کر لیتا ہوں تو میں نے table create کیا same بلکل student جیسا table create کروں اس کا نام رکھ دیتا ہوں student 7 create table student 7 اور دیکھو table جو ہے بلکل student جیسا ہی create ہوگا کیونکہ میں پورے کے پورے کولم سیم لیا میں create کیا table student 7 created اب اگر آپ اس میں دیکھو گے تو کولم جو ہیں بلکل سیم ہے student جیسے دیکھو role number student name student address date of phone number student میں دیکھ لو آپ student میں بھی سیم کولم ہے بلکل سیم کولم ٹھیک ہے تو اب اگر آپ دیکھو تو ہمارے پاس command تھا insert into table name اور select star from student کرتے تھے اگر آپ دیکھو تو مجھے کیا کرنا ہے میرے پاس student 7 ہے اس table میں کوئی بھی rose نہیں ہے آپ چاہو تو دیکھ لو select star from student 7 اس میں کوئی بھی row نہیں ہے مجھے کیا کرنا پڑتا مجھے یہاں column name specify کرنا پڑتا ٹھیک ہے تو کیول انہی انہی columns کی value copy ہوتی اور باقی میں null چلا جاتا ہے جیسے میں اس کو run کروں گا 7 rows inserted ہو گئے 7 rows ہی تھے student میں اگر آپ دیکھو آپ نے بولا select star from student اس میں total 7 rows تھے یہ پورے row 7 میں آگئے جب آپ student 7 کو execute کروگے تو same rows آپ کو یہ use کر رہے ساتھ select کو create کے ساتھ use کیا جس میں exact copy بنانے کی کو س کر رہے تھے یا کچھ selected columns کے ساتھ copy بنایا یا conditional based copy بنایا پھر ہم data insert کرنے بھی دیکھا کہ کوئی empty table پڑھا हुआ ہے تو اس میں data insert کر سکتے insert plus select